آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف تشدد کے ذمہ دار افراد کے خلاف کر روائی کرے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں ایران نے دو ہزار پندرہ کے ایکمی سمجھوتے کے تحت آئید کی گئی کسی بھی بندش کو اب تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شمالی بھارت کے زیادہ تر حصوں میں سرد لہر کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بھارتی موسمیات مہکمے نے اگلے تین دن میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی ہے اور کرکٹ میں گوہاتی میں بارش کی وجہ سے بھارت اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ ترک کر دیا گیا اب خبریں تفصیل سے وزیر داخلہ امیر شاہ نے جین یو کی صورتحال کے بارے میں دلی کے پولیس کمیشنر سے بات کی اور وہاں کل شام کے تشدد کے واقعات کی انکوائری ایک آلہ پولیس افسر سے کرائے جانے کا حکم دیا ہے وزیر داخلہ کے دفتر نے بتایا ہے کہ یہ تحقیقات جوائنٹ سی پی ردبے کے ایک افسر کریں گے امور داخلہ کی وزارت نے یونیورسٹی کی صورتحال اور وہاں امن و سکون بحال کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں دلی پولیس سے ایک ریپورٹ بھی طلب کی ہے انسانی وسائل کے فروغ کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر رمیش پوکریال نشنگ نے جین یو کیمپس کے اندر تشدد کے واقعات کی مذہبت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ افسوسناک اور بڑی تشویش کا معاملہ ہے انہوں نے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ کیمپس میں امن و سکون قائم رکھیں اور یونیورسٹی کا وقار برقرار رکھیں دلی کے لیفٹیننٹ گورنر انیل بیجل نے بھی کہا ہے کہ جین یو میں طلبہ اور ٹیچروں کے خلاف تشدد انتہائی قابل مذہبت ہے ایک ٹوئٹ میں لیفٹیننٹ گورنر نے بتایا کہ انہوں نے دلی پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ امن و قانون پر قرار رکھنے کے خاطر جین یو انتظامیہ کے ساتھ تالمیل قائم کر کے ہر ممکن اقدامات کریں اور تشدد کے ذمہ دار افراد کے خلاف کا روائی کی جائے ادھر جین یو انتظامیہ نے کہا ہے کہ اسے تشدد میں طلبہ کے زخمی ہونے پر بہت تکلیف ہوئی ہے جین یو کو ہمیشہ سے پر امن اور جمہوری طریقے سے احتجاج کے لیے جانا جاتا ہے جین یو انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیمپس میں کسی بھی طرح کے تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا قصوربار افراد کو قانون کی گرفت میں لینے کے لیے ایک پولیس شکایت درش کی گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ٹوئٹ میں جین یو کیمپس میں تشدد کی سخت مضمت کی ہے پارٹی نے کہا ہے کہ یہ نراج کی طاقتوں کے جانب سے بوکلاہٹ میں کی گئی ایک کوشش ہے جو اپنی سمٹتی ہوئی سیاسی زمین کو بچانے کے خاطر انتشار پیدا کرنے اور طلبہ کو آلائے کار کے طور پر استعمال کرنے کے درپے ہیں کل شام جین یو میں طلبہ کے دو گروپوں کے درمیان جھڑپے ہوئی تھی جن میں اٹھارہ طلبہ زخمی ہو گئے تھے زخمیوں کو ایمز میں داخل کرایا گیا ہے ادھر ڈی سی پی ساؤت ویسٹ دیویندر آریا نے کہا ہے کہ پولیس نے یونیورسٹی کیمپس میں فلیگ مارچ کیا اور حالات معمول پر ہیں کیمپس میں انٹر کرنے کے بعد ایکسٹینسیف فلیگ مارچ پولیس نے کنڈکٹ کیا ہے یونیورسٹی کیمپس میں میں بھی ہوسٹل ایریاز ہیں ان کو سیکیار کیا ہے بھارت نے پاکستان کے شہر پشاور میں سکھ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی منصوبہ بند ہلاکت کی سخت مذہبت کی ہے ہلاکت کا یہ واقعہ مقدس گردوارہ ننکانہ صاحب میں حالیہ توڑ پھوڑ اور بے حرمتی کرنے کے علاوہ ایک سکھ لڑکی کے اغوا جبرن تبدیلی مذہب اور شادی کے معاملے کو حل نہ کیا جانے کے بعد پیش آیا ہے بھارت نے پاکستان سرکار سے کہا ہے کہ وہ دانستہ طور پر مبہم بات کرنے سے باز رہے اور ان گھناؤنی حرکتوں کے قصوروار افراد کو گرفتار کرنے اور انہیں مثالی سزا دینے کے لیے فوری کرروائی کرے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان حکومت کو دوسرے ملکوں کی اقلیتوں کے بارے میں بات کرنے کے بجائے اپنے ہی ملک کی اقلیتوں کے دفاع میں کرروائی کرنی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی نے شہریت ترمیمی قانون کے لیے حمایت اکٹھا کرنے کے مقصد سے اجدبائی طور پر ایک ملک گیر مہم شروع کی ہے سی اے اے کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے غلط سے تین کروڑ گھروں تک پہنچنے کے لیے بی جے پی کے رہنماں وزراء اور پارٹی عدداروں نے کل یہ مہم شروع کی بی جے پی صدر اور وزیر داخلہ عمش شاہ نے دلی کے لاجپت نگر علاقے میں اس مہم میں شرکت کی دلی میں ہی ایک الگ موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کانگریس عام آدمی پارٹی اور دیگر پارٹیوں پر شہریت ترمیمی قانون کی شکوں کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام آئیت کیا آپ دیش کی مائنوریٹی کو بھڑکا رہے ہو کہ آپ کی نگرکتہ چلی جائے گی میں مائنوریٹی کے بھائیوں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں سی اے اے سے کسی بھی نگرکتہ جائی نہیں سکتی کیونکہ سی اے اے میں نگرکتہ لینے کا براہ دھان ہی نہیں راجنات سنگھ، نیتن گٹکری، پرکار جابریکر، نرملا سی تارمن اور یوگی عادتنات سمیت بہت سے مرکزی وزیروں اور بی جے پی رہنماوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں اس مہم میں حصہ لیا جائپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سی تارمن نے کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ خوش کرنے کی سیاست پر عمل کر رہی ہے اور شہریت ترمیمی قانون کے بارے میں لوگوں میں شک و شباہ پیدا کر رہی ہے پارلیمنٹ میں جواب دینے کے باوجود غلط فہمی فیلا کر کے جنتہ کو گمرا کرنے کے کوشش جو ہو رہی ہے اس کے قلاف بارتے جنتہ پارٹی آج جنتہ کے گھر گھر پہنچ کر کے ہم وستار سے ایکسپلینیشن دے رہی ہیں مینورٹی کو اپیس کرنے کے لیے آج بھی کانگریس جھوٹ بولتے ہوئے اس کو غلط فہمی کر رہے ہیں بی جے پی نے اپنے پروگرام کے حصے کے طور پر اس قانون کے تائیں اپنی حمایت درج کرنے کے مقصد سے لوگوں کو مزڈ کال دینے کے لیے ایک ٹول فری نمبر 88662 88662 شروع کیا ہے یہ خبرنامہ آکا اشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب 2015 کے ایتمی سمجھوتے کے تحت آئید کی گئی کسی بھی بندش پر عمل نہیں کرے گا ایران نے کہا ہے کہ وہ یورینیم کو افسودہ بنانے کی اپنی صلاحیت اس کی سطح افسودہ بنائے گئے مادے کے زخیرے یا تحقیق و ترقی پر اب کسی طرح کی بندش پر عمل نہیں کرے گا 2015 کے سمجھوتے کے تحت ایران اپنے خلاف اقتصادی پابندیاں ہٹائے جانے کے عوض اپنی اہم ایتمی سرگرمیوں کو محدود کرنے اور بین الاقوامی معاینہ کاروں کو وہاں آنے کی اجازت دینے پر رضا مند ہو گیا تھا تہران میں ایران کی کاوینہ کی میٹنگ کے بعد یہ بیان دیا گیا ہے بغداد میں امریکی کارروائی میں ایران کے جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد کشید کی بڑھ گئی ہے سلمانی کا جزد خاکی ایران لائے جانے کے بعد وہاں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ادھر یورپی یونین کی خرجہ پولیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے ایران کے وزیر محمد جواد زریف کو برسلز آنے کے لیے مدو کیا ہے تاکہ ایٹمی سمجھوتے کے ساتھ ساتھ سلمانی کی ہلاکت کے بعد معاملے پر بہران دور کرنے کے طور طریقوں پر تبادلے خیال کیا جا سکے اس سے پہلے اراقی پارلیمنٹ نے جمعہ کو بغداد ہوای اینڈے پر ایک ڈرون حملے میں جنرل سلمانی کے مارے جانے کے بعد ایک قرارداد منظور کی جس میں غیر ملکی فوجیوں سے ملک سے چلے جانے کو کہا گیا ہے البتہ اس قرارداد پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد عبالغیس نے اراق اور عرب خطے کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور امن و سکون قائم رکھنے کی اپیل کی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ خطے میں جارہیت کے بجائے امن و سکون اور تنازیات کو بڑھاوا دینے کے بجائے انہیں حل کرنے کی اشد ضرورت ہے عرب لیگ عربی بولنے والے افریقی اور ایشیائی ملکوں کی ایک یونین ہے اس میں بائیس ممبر ممالک اور چار مشاہد ملک ہیں ادھر خلیجی تعاون کانسل کے سیکریٹری جنرل عبداللطیف بن راشد الزیانی نے بھی کہا ہے کہ ممبر ملکوں کو عراق میں رونما ہونے والے سنگین حالات و واقعات پر بڑی تشویش ہے سیکریٹری جنرل نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دنیا کے اس اہم خطے میں کشید کی کم کرنے کی ذمہ داری سمحالے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے کہا ہے کہ ڈیفرنس ایکسپو دو ہزار بیس کا انقاد لکھنو میں پہلی بار کیا جائے گا یہ انقاد پانچ سے نو فروری تک کیا جائے گا لکھنو میں وزیر اعلی یوگی عادتنات کے ساتھ ایکسپو کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد نامنگاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نمائش کاروں کی شرکت نمائش کے رقبے اور آمدنی کے لحاظ سے ملک میں دفاع سے متعلق یہ اب تک کی سب سے بڑی نمائش ہوگی وزیر اعظم نرہ دمودی اس نمائش کا افتتاح کریں گے بینگلورو میں جاری بھارتیہ سائنس کانگریس کے حصے کے طور پر کل یوگ سائنس سے متعلق ایک میٹنگ کا احتمام کیا گیا سوہیہ سے یوگ دیمڈ یونیورسٹی کے سربراہ ڈاکٹر ایچ آر ناگیندر نے زبردست ذہنی دباؤ کی صورت میں یوگ کے فائدوں سے واقف کرایا انہوں نے کہا کہ یوگ سے دماغ جسم اور روح کا علاج ہوتا ہے جس کی وجہ سے یوگ کرنے والے لوگ بیماریوں سے دور رہتے ہیں بینگلورو میں ایک سو ساتھویں بھارتیہ سائنس کانگریس کے آخری دن آج ایک دن پہلے زراعت اور دہی ترقی پر توجہ مرکوز کی جائے گی تفصیل ہمارے نامنکار سے انڈین کانسل آف ایگری کلچرل ریسرچ اور یونیورسٹی آف ایگری کلچرل سائنسز نے کسانوں کی سائنس کانگریس میں شرکت کرنے کے لیے ملک بھر سے ایک سو بیس اخترائی کسانوں کو منتخب کیا ہے ان میں سے تقریباً دس اخترائی کسان، مربوط زراعت، آب و ہوا کی تبدیلی زراعت سے متعلق مشکلات، حیاتیاتی تنوو، ماحولی نظام اور دہی، حیاتیاتی سنت پر اپنے افکار و خیالات پیش کریں گے زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر مملکت، کیلاش شعودھر اس پروگرام کا اتصدہ کریں گے آج مختلف شعبوں کی کانگریس، مثلاً بچوں، خواتین، سائنس مدرسوں اور کسانوں کی کانگریس کے اختتام اجلاس بھی منعقد ہوں گے مینگلورو سے سوزندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد امار پنجاب میں چنڈگر ریلوے اسٹیشن پر کل بینائی سے محروم افراد کے لیے سمت تلاش کرنے کی سہولت کا افتتاح کیا گیا اس سہولت کی شروعات بھارتی ریلوے کے اسٹیشنوں کو فروغ دینے والے کارپوریشن نے غیر سرگاری تنظیم انو پریاس کے ذریعے کی ہے چنڈگر ملک میں پانچوان اور شمالی بھارت میں پہلا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں یہ سہولت فراہم کرائی گئی ہے شمالی بھارت کے زیادہ تر حصوں میں سرد لہر کا سلسلہ جاری ہے موسمیات کے محکمے نے مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر اگلے تین دن میں ہیماچل پردیش اور جمہو اور کشمیر میں پھر سے برف باری اور بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے ہیماچل پردیش میں موسمیات کے محکمے نے اگلے دو دن تک تیز بارش اور برف باری کے پیش نظر اورنج اور یلو وارننگ جاری کی ہے آکا اشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی موسمیات کے محکمے کے اہلکار آر کے جینہ منی نے بتایا کہ پنجاب، ہریانہ اور ڈلی سمیت خطے کے کئی حصوں میں بارش ہونے کا امکان ہے جمہو اور کشمیر میں بھی پھر برف باری ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے کشمیر کے بیشتر حصوں میں اگلے اٹھالیس گھنٹے کے دوران کہیں ہلکی اور کہیں اوسط برف باری ہونے کا امکان ہے مرکز کے زیر انتظام لداخ کے لے میں پارہ منفی سولہ آشاریہ چار ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا پیش ایک رپورٹ لداخ میں دن کے درجہ حرارت میں کوئی راحت نہ ملنے کے سبب وہاں کڑاکے کی سردی جاری ہے لے خطے میں آج صبح صویرے سے ہی برف باری ہو رہی ہے مہکمہ موسمیات نے خطے میں درجہ حرارت میں مزید کمی ہونے کا انتباہ دیا ہے اس کی وجہ سے لداخ میں روز مرہ کے زندگی اور ہوائی اور سڑک ٹرانسپورٹ میں مزید رکھنا پڑ سکتا ہے دوسری جانب سینکڑو سیہ آج سے چادر ٹریک کا آغاز کر رہی ہیں لے سے رمیش چندر کی رپورٹ کے ساتھ خمرنامہ کے لیے میں عبد المالی کرناٹک کے سابق گورنر ٹی این چطورویدی کا کل رات نویڈا کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں انتخال ہو گیا وہ نوے سال کے تھے گوہاتی میں کل رات موسلہ دھار بارش کے بعد میدان گیلا ہونے کی وجہ سے بھارت اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ ترک کر دیا گیا بھارتی کپتان نے ٹوز جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن میچ شروع ہونے سے پندرہ منٹ پہلے بارش ہونے لگی بارش کا یہ سلسلہ ایک گھنٹے سے کچھ کم دیر تک جاری رہا لیکن میدان کھیلنے کے قابل نہیں بن سکا آقا اشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی کے اپنے ہفتے وار فون ان پروگرام پبلی کے سپیک میں آج رات جو مباحثہ نشر کرے گا اس کا موضوع ہے دیویانگ جن یعنی معذور افراد کو با اختیار بنانے کے مختلف اقدامات اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک شکریہ اسلام دلی میں بی جے پی بوت کارکنان کی کانفرنس سے پارٹی کے صدر امیر شاہ کے خطاب کو روزنامہ پرتاب اور ملاپ نے اپنی پیری خبر کے طور پر شائع کیا ہے روزنامہ ملاپ نے امیر شاہ کے اس عظم کو سرخی بنایا ہے کہ دلی میں نرند موڈی کی قیدت میں حکومت قائم ہوگی اور کانگریز اور عام آدمی پارٹی نے سیاسی فائدے کے لیے فساد کرائے آج کے اخباروں نے وزیر دفاع راجنات سنگھ کے اس بین کو بلی خبر بنایا ہے کہ این آر سی کے لیے مرکز نے کوئی پہل نہیں کی اور یہ کہ اس معاملے کو اپوزن پارٹیاں طول دے رہی ہیں روزنامہ پرتاب نے مرکزی وزیر مختار اباس نخوی کے حوالے سے سرخی لگائی ہے شہریت ترمیمی بل سی اے اے پر کانگریز کا رویہ غیر اخلاقی ہے اسی اخبار نے وزیر قانون روی شنکر پرسات کے اس بین کو بھی نمائے کیا ہے کہ سی اے اے پر نوجوانوں کی غلط فرنی دور کریں گے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزارت داخلہ نے جینیو جھڑپوں کے معاملے پر رپورٹ طلب کی ہے انسانی وسائل کے فروغ کے محکمے کے وزیر رمیش پوکریال نشنک نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ امن و سکون پر قرار رکھیں بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف تشدد کے ذمہ دار افراد کے خلاف کر روائی کریں امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں ایران نے دوہزار پندرہ کے ایٹ بھی سمجھوتے کے تحت آئید کی گئی کسی بھی بندش کو اب تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شمالی بھارت کے زیادہ تر حصوں میں سرد لہر کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور ٹرکٹ میں گوہاتی میں بارش کی وجہ سے بھارت اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ ترک کر دیا گیا اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا